Dear learners, we have talked about income statement, we have talked about balance sheet. I hope کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ان چیزوں کو بالکل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انہیں کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ضرور ہوئی ہوگی کہ کس طرح income statement پرپیئر کرنی ہے اور پھر کس طرح balance sheet پرپیئر کرنی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it's about the flow of information کہ ہم ان کو اس order میں بناتے ہیں کہ ہم پہلے income statement بناتے ہیں پھر ہم balance sheet بناتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں اپنی statement of cash flows کی طرف اور cash flow statement جب آپ بناتے ہیں تو اس میں جو mostly information ہے آپ وہیں سے لیتے ہیں جو آپ کی balance sheet یا income statement میں موجود ہوتی ہے وہ information کیسے fetch کرتے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اس topic میں تھوڑا سا اس کا format جو ہے وہ tricky ہے لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس topic کے اختتام پر آپ کو بہو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے cash flow statement بناتے ہوئے کس طرح information fetch کرنی ہے اور کون سی information کس particular statement سے fetch کرنی ہے سب سے پہلے تین sections ہوتے ہیں cash flow statement میں جس میں ہم ان تینوں sections میں cash flow نکالتے ہیں net cash flow نکالتے ہیں اور net کیسے نکلے گا definitely آپ کا جو cash inflow جو cash آیا آپ کے پاس یہ جو cash outflow جو cash کیا اس کا فرق جو نکالنا ہے ہم نے وہ ہمارا net cash flow ہوگا اب جو تین sections کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلا section ہے cash flow from operating activities یہ جو آپ کی day to day activities ہیں operating activities کا cash flow آپ پہلے section میں نکالتے ہیں پھر cash flow from investing activities یہ جو آپ نے assets وغیرہ purchase کیے یا بھیجے اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ کا کوئی equipment ہے آپ نے وہ بیچا ہے تو آپ کا cash inflow ہوا ہے اگر آپ نے اپنی کوئی machinery خرید دی ہے تو آپ کا cash outflow ہوا ہے کیونکہ آپ نے وہ جو cash دے کے اسے خریدا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے machinery خرید دی اس کا جو cash outflow ہوا وہ report کہاں ہونا ہے cash flow میں تو ڈیئر لرنرز وہ report ہونا ہے cash flow from investing activities میں اور اسی طرح جو تیسری ایک section ہے اس کا وہ ہے cash flow from financing activities اس میں کیا آتا ہے جو آپ کا کوئی debt ہے یا equity سے related جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی آئیں گی cash flow from financing activities اور اس کے آخر میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا increase یا decrease ہوا ہے cash میں سال کے شروع میں balance کیا تھا اب جو increase یا decrease ہوا ہے اس کو adjust کریں گے تو آپ کے پاس end of year balance آ جائے گا یہ تو ایک سادہ سا format ہو گیا cash flow statement کا اب ذرا آگے چلیں تو دیکھیں کہ cash flow from operating activities میں جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ہم نے adjust کرنا ہے اور کہاں سے ہمیں information اٹھانی ہے سو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ expenses ایسے ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ non cash ہوتے ہیں جیسے depreciation ہے income statement میں آپ نے depreciation report کی کہ آپ کا اتنا depreciation expense ہوا ہے depreciation کیا ہے آپ کے جو fixed deserts ہیں ان کا tier and wear ان کی value میں جو کم ہی ہے وہ آپ نے report کی as an expense لیکن کیا وہ cash کی شکل میں آپ کی جیب سے وہ گئے ہرکیز نہیں وہ تو صرف آپ کے ایک equipment یا آپ کا جو building ہے اس کی ایک tier and wear ہے جو over the time ان کی value کم ہو رہی ہے لیکن realistically آپ دیکھیں تو آپ کی جیب سے کوئی cash نہیں گیا so expense تو آپ کا ہے report بھی ہو گیا income statement میں learners لیکن جب آپ cash flow statement میں آتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو consider کرنا ہے کہ depreciation is a non cash expense so it should be added back into the net income net income ہم نے لی کہاں سے لی obviously income statement سے اور اس میں ہم نے کیا کیا depreciation کو سب سے پہلے add کی اب یہ add اور deduct کا کیا scene ہے add or less کس کو کرنا ہے جو sources of cash ہیں ان کو آپ less کرنا ہے so اس کو پہلے آپ نے add back کیا ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آپ کو information ملے گی آپ دیکھیں 2018 کی depreciation کی amount آپ کو کہاں سے ملے گی وہ آپ کو ملے گی income statement سے similarly 2017 کی بھی آپ کو income statement سے ملے گی اور یہاں سے آپ نے figures اٹھا کے cash flow میں ان کو رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی cash flow کو compile کر سکیں اب ذرا غور کیجئے گا اور ساتھ رہیے گا decrease in account receivable اب یہ کیسے source of cash ہے account receivable ذرا یاد کیجئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہم نے کچھ چیزیں بیچی لیکن ادھار we are still expect the cash ابھی پیسے تو آنے ہیں کیونکہ آپ نے ادھار بیچی ہیں اب ذرا تھوڑا سا technically اس کو دیکھئے گا کہ 2017 میں آپ کے account receivable تھے 4800 2018 2018 میں یہ 3000 کم ہوئے ہیں you see decrease ہے یہ اسی لیے add ہو رہی ہے اگر increase ہوتا تو یہ less ہوتا decrease ہونے سے کیا مراد ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر پچھلے سال آپ نے چار ہزار آپ کے account receivable تھے اس سال آپ کے تین ہزار account receivable ہیں تو اس کا مطلب ہے over the year آپ نے ایک ہزار receive کر لیا ہے you get it آپ نے ایک ہزار receive کر لیا ہے تو یہ پھر آپ کا ایک source of cash ہے تو آپ اس کو add کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے اس کا فرق جو ہے وہ آپ add کر رہے ہیں کہاں پر اپنے cash flow statement it's not that difficult صرف آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کو pick کر سکیں کہ decrease in account receivable سے مراد کیا ہے کہ ہم نے جو پیسے لوگوں سے لینے تھے جو ہم نے ادھار وصول کرنا تھا اس میں سے کچھ وصول کیا ہے چار ہزار پچھلے سال تھا اس سال تین ہزار ہے تو اس کا مطلب ہے ہزار کہیں نہ کہیں ہم نے وصول کیا ہے تو یہ جو decrease ہے account receivable کا اس کو ہم نے add کیا اس کو کیسے ہم نے نکالا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 17 اور 18 کا difference لے کے اس کو report کیا cash flow statement میں similarly آگے چلیں تو accrued expenses ہیں یہ بھی بلکل آپ کو کہاں سے ملیں گے liabilities section جو آپ کا balance sheet کا 800 last year یہ increase ہے ٹھیک ہے جو آپ نے expenses bear تو کر لیے ہیں ان کا لیکن ابھی آپ نے ان کو وہ آپ کی liabilities کا part ہے اگر ان میں increase ہوا ہے یعنی آپ نے cash آ گیا ہے آپ کے پاس although آپ نے ابھی services دینی ہیں accrued expenses ہیں تو چونکہ cash کا ایک source تو ہے نا increase ہوا ہے تو اس کا difference آپ report کریں گے اس طرح cash flow statement you see یہ items اس طرح آپ نے identify کرنی ہے اگر یہ decrease ہوتا تو پھر اس نے less ہونا تھا اس چیز کو آپ نے بڑا clearly سمجھنا اس سے پیچھے جو ہم نے account receivable دیکھا اس اس میں decrease تھا اس لیے add ہوا ہے کیونکہ decrease ہونے کا مطلب ہے کہ وہ source of cash ہے اسی طرح آگے چلیں تو ہمارے پاس inventory نظر آتی ہے inventory میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے ہے کہاں سے ملے گی ہمیں obviously balance sheet میں current assets کے part میں ہمیں یہ نظر آئے گی اور پھر اس کو اسی طرح آپ technicalی میرے ساتھ سمجھیں کہ چونکہ آپ نے decrease in inventory ہے decrease in inventory کا مطلب پھر کیا ہوا کہ آپ کی inventory بکی ہے سیل ہوئی ہے کم ہوئی ہے کم ہوئی ہے سے مراد ہے کہ وہ سیل ہوئی ہے اور اگر سیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے against کچھ receive بھی کیا ہے اور اگر آپ نے receive کیا ہے تو وہ کیا consider ہوگا آپ کا source of cash consider ہوگا اور جو source of cash ہے وہ آپ نے اس طرح اس کا difference لے کے اس کو place کرنا ہے اپنی cash flow statement میں for the year 2018 آپ دیکھ سکتے ہیں ہم difference لے رہے ہیں 18 اور 17 کا لیکن اگر آپ آپ نے figure out کرنا ہو یہ جو 2017 کا figure ہے تو obviously اس کے لیے آپ کو difference لینا پڑے گا 16 اور 17 کا تو یہ بھی آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کے proceeding year کے ساتھ آپ نے اس کا difference لے کے اس کو report کرنا تو students اسی طرح یہ کچھ examples تھی سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کیسے یہ figures کو لینا ہے یہ nine thirty one ninety one twenty یہ کیسے آپ نے ان کو جو ہے وہ figure out کرنا ہے for the purpose of cash flow statement in the same manner آپ جو ہے ان figures کو آگے جو ہم نے uses of cash ہیں جیسے decrease in accounts payable آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ نے اسی طرح بلکل جس طرح ابھی ہم نے یہ ان items کو identify کیا بلکل اسی طرح آپ نے decrease in accounts payable کو بھی وہیں سے figure out کرنا ہے جو ہماری balance sheet کا liabilities کا part ہے اور جب آپ یہ سب کر چکے تو اس کے بعد ہم نے adjustment نکالنی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sources اور uses کا difference اور جب آپ یہ نکال چکے difference اب چونکہ یہ positive ہے تو یہ net income میں add ہوگا اور آپ کا جو ہے net cash flow from operating activities نکل آئے گا تو یہ ایک تھوڑا سا section tricky ہے لیکن i hope آپ جب اس کو practice کریں گے تو آپ اس کو بڑی آسانی سے بنا سکیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی ہم صرف ایک section پر ابھی ہم پہنچے ہیں ہم نے net cash flow from operating activities figure out کیا ہے آگے چلیں تو cash flow from investing activities جو ہماری fix deserts کی purchase یا sale ہے اس میں آپ دیکھیں یہ بھی آپ کو again same question کہ یہ آپ کو information ملے گی کہاں سے ٹھیک ہے obviously fix deserts کہاں ہوتے ہیں آپ کی balance sheet میں اب balance sheet میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ purchase of land land کی value پچھلے سال سے زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے وہ آپ نے یہاں report کرنا کیونکہ جتنی بھی زیادہ ہے obviously وہ آپ نے نئی خرید دی ہے اور جب آپ نے نئی خرید دی ہے تو آپ کا cash outflow ہوا اور outflow کو ہم اس طرح normally یہ parentheses میں ہم اس کو show کرتے ہیں یہ actually outflow show کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو parentheses میں نہیں ہے value جیسے یہ اوپر ہم نے دیکھی یہ آپ کا inflow show کر رہا ہے اسی طرح building equipment بھی تھی وہ بھی بڑھی تو اس کا مطلب وہ بھی outflow ہے یہ کریں گے تو آپ کا net cash flow from investing activities آج ہے اور اس کے بعد net cash flow from financing activities جس میں long term debt یا stocks سے relevant data آپ enter کرتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کچھ long term debt تھا اس کے proceeds آپ نے inflow کے طور پر mention کیے اب cash flow from net cash flow from operating net cash flow from investing net cash flow from financing ان کو جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں operating اور financing میں positive figures ہیں انویسٹنگ میں negative figure ہے یعنی دو آپ کے net میں inflow show ہو رہے ہیں ایک outflow show ہو رہا ہے اور ان کا جو difference ہے وہ آپ کو show کرے گا آپ کا increase یا decrease جو کہ اس وقت for the year 2018 آپ کا decrease شو ہو رہا ہے اس کو آپ beginning of the year balance کے ساتھ adjust کریں and then you will have the cash at the end of the year so students یہ ہے ایک procedure کوشش ہم نے یہی کی ہے کہ اس کو جتنا بھی ہم آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ آپ اس کو بنانا سمجھ سکیں کہ cash flow statement کو prepare کیسے کرنا اب مزید اس میں میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ اس کو practice کریں آپ کچھ کسی بھی book سے یا کہیں بھی آپ کے web sources سے آپ کو balance sheet اور income statement لیں اور خود سے کوشش کریں اس کی جو ہے وہ cash flow statement بنانے کی جتنا آپ practice کریں گے اتنا ہی آپ اس کام میں خود کو excel کر سکیں سو یہ ہم نے historical statements کو لے کے آپ کو format سمجھایا ہم نے آپ کو بتایا کہ balance sheet income statement اور cash flow statement prepare کی جاتی ہے انشاءاللہ آنے والے topics میں ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو performance statement پر کریں گے کہ وہ جو projected statements ہیں forecasting کر کے ان کو کیسے بنانا ہے and later on بہت ہی important چیز پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا ratio analysis جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی statements کی figures کو use کرتے ہوئے کچھ important ratios کیسے calculate کی جاتی ہیں اور پھر ان کو لے کے further planning اور decision making کیسے کی جاتی ہے موسیقا 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 موسیقا